ہائے ویڈیو ویڈیو آف پروجیکٹ آئے جی آئے سام بیس آج ہم سیکنڈ سٹیج کریں گے سیکنڈ مشن سام بیس کے نام سے اس میں ہمیں آئے انسٹرکشن دے دیا کہ ان رومز کے اندر ہم نے جو اس اپری بوئی ہم جو پلئے رہے ہیں ہم پلئے کریں گے ہم نے وہ ڈیٹونیٹر وہ ہیں وہ ان ٹینکس کے اوپر لگانا ہے یہ میزر فائل کرتے ہیں ان کی ان کو ایکسپلوزف فائنڈ کرتے ہیں ان کے اوپر وہ فٹ کرنا ہے تاکہ یہ ان کی جو مقاصد ہیں ان کو ناکام وانا آجا سکے تو یہ تمام انسٹرکشن انہائے ان کو دے رہی ہے اور اس کے بعد یہ تمام چیزوں تمام ٹینکس کے اوپر لگا کر ہم نے دوبارہ ہیلی پیٹ کے اوپر چلے جائے کہ وہاں پہ ہیلیکاپٹر موجود ہوگا جو ہمیں یہاں سے نیکس موگ کرے گا تو ہم نے پہلے یہاں جو بھی کڑے ہیں گارز وغیرہ ان کو پہلے شوٹ آؤٹ کریں تاکہ ہمیں کچھ یہ مورچے بنے ہوئے ان کو تباہ کرنا ہے اور کچھ اوپر ٹینکس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں شوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ گن بہت اچھی ہے اس میں ہمیں اس کے اوپر سیلنسور وغیرہ لانگا ہوئے جس سے یہ زیادہ شور نکتہ سائلنٹلی کل کر دیتی ہے ان کو زیادہ شور نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے گارڈز کو پتہ نہیں جاتا جس کی وجہ سے ہم سیف رہتے ہیں تو میں موسٹلی یہ گن ہم یوز کرتا ہوں آگے ہم چلیں گے اب ہم نے بہت جو گارڈز ارد کرتے ہیں پہلے ان کو سب کو ختم کر دیکھ لئے اور اس کو بھی شوٹ آؤٹ شوٹ ڈاؤن کر دیئے یہ کہاں سے شوٹ آ رہے ہیں دیکھنا پڑے گیا یہ کہاں سے آ رہا ہے بھائی کہاں سے مارا ہے نظر تو آ سامنے پتہ نہیں کہاں سے یہاں سے آ رہا ہے ایک میں لگتا ہے سر پہ گڑا ہے یہ 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 شکر ہے اسے مار دیئے نیکسٹ مو نیکسٹ مو ہمارا یہ کہیں اور سے بھی شورٹ لگ رہا ہے اوپر اپر اس پہ جو کھڑا ہوا ہے اس کو شوٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا زوم ان کر کے اس کو ایڈ شوٹ دو مار رہی ہیں اب اوپر جا کے اس کو مارنا پڑے گا قریب جاتے ہیں اس کے قریب کہیں اور سے بھی شوٹ آ رہے ہیں کہ مار رہا ہے اس کو اوپر چھڑ گے اس کا قصہ دا مام کرتے ہیں یہ کہیں اور سے بھی کھڑا آ گیا ہے ہمیں سائیڈ سے رائٹ سائیڈ سے نا کسی گارڈ نہ دیکھ لیا ہے شوٹ اس کو مار کے پھر اس پہ یہاں سے بائی نوکلس سے دیکھتے ہیں کہاں کہاں سے یہاں سے نہیں یہاں کھڑا ہوا ہے یہاں سے الگ رہے لگ جائے شوٹ ہیڈ شوٹ مارے دو لگ گئے اس کو آگے آگے آچھا یہ اتر رہا ہوتا ہے کہ اس کو شفٹ دبانے سے نا سلائٹ کر کے جلدی سے نیچے اتر اب ہم ان رومز کو چیک آؤٹ کریں گے وہ ایکسپلوزف اٹھا کر تاکہ ٹینک کو لگائیں جلد سے جلد مشن کو پتھنے آگے یہاں گارڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیا ہے ہر روم ہمیں چیک کرنا پڑے گا ہم اس روم میں شاہد ہی ہو اس روم میں کچھ بھی نہیں ہے دوسرے روم میں چاہے ہیں یہ جو میں ساں اس میں بھی چیک کر لیتے ہیں پھر آخری روم وہ ہی رہ جاتا ہے جس میرے خواہد میں کوئی بیرکس بھارا بنی ہے یہ ہم پہ بھی کچھ بھی نہیں ہے یہ ایمو پڑا ہوئے ایمو ہم اٹھائیں گے یہ ایمو ہمارے پاس ایک اے فور کی ایمو آگی آگے مزید گن چینز کر کے سامنے والے روم میں جاتے ہیں ری لوڈ اینٹر لبانے سے ری لوڈ ہو جاتی ہے آگے جاتا ہے یہ کھڑا ہوا تھا اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیا ہے اس روم کے اوپر لکھا ہوا ایکسپلوسیف یہیں پہ کھڑے ہوں گے یہ سامنے پڑے ہیں یہ ہم نے حاصل کر دیا ہے یہاں جاتے ہیں گرنیٹ وغیرہ شاہد ہمیں مل جائے ہیں ہاں یہ تین گرنیٹ پڑا ہوئے یہ ہمیں کافی آگے مدد کر سکتے ہیں اب پہلے اس کے پاس جانے سے پہلے ان چوکیوں کے اوپر دیکھ لیں کوئی بندہ بیٹھا نہ ہو پہلے اس کے پاس جاتے ہیں اس کو لگاتے ہیں پہلے اس چوکی پہ دیکھنا پڑے گا یہ بندہ ہی نہ بیٹھا ہم لگانے جب پہلے سے شوٹ ڈاؤن کر دیا ہے چل کر رہتے ہیں اس کو یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے بھر چلو آگے جلتے ہیں ٹینک کے پاس اس کی بیک سائٹ پہ ایکسپلوسیف لگائیں گے اور جب ہم یہاں سے نکلنے لگیں گے تو ان سب کو بلاسٹ کر دیں گے یہ میزل فائر کرنے کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں ہمارا مشن یہ ہے کہ ان کو تباہ کیا ہے اب ہم دوسرے ٹینک کی طرف جا رہے ہیں پہلے احتیاط سے جانا پڑے گئے چیک آؤٹ کر کے یہاں کو کھڑا نہ ہو ہم پیزش گولی نہ مار لیں اب ہم دوسرے ٹینک کی طرف جا رہے ہیں اور یہ یہ اس کو بھی لگا دو بھائی اس کو بھی لگاتی ہے دو ہو گئے اور تیسرا فائنڈ کرنا ہے تیسرا کس طرف ہے یہ کھڑا ہوا تھا شکر ہے زیادہ ڈیمیج نہیں کیا ہے پھر لیپٹ بوٹن سائیڈ پہ ہمارے جو آدمی سے بنا ہوا ہے یہ ہمارے ہیلتھ ہوتی ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ کتنی رہ گئی ہے آگے جا کے ہمیں ایک بھائی ہے کہ یہ جہاں پھر بندے کافی کھڑے ہوئے ہیں ان کو شوٹ ڈاؤن کرنا پڑے گئے آگے اس کو مارنا پڑے گئے اس طرف کافی ہیں ہمیں تیسرا ٹینک اسی طرف کڑا ہوا ہے اس کو ایکسپلوزف لگانا ہے اور ہم اس کی طرف موگ کر رہے ہیں یہ کوئی اور کھڑا ہی جائے جی اس طرف بھی کوئی بیس بنی ہوئے ہیں ان کی یہاں بھی آرمی کے بندے کھڑے ہوئے ہیں ان کی یہاں وہ کھڑا ہوئے ہیں سامنے ٹینک اور یہ بندے کھڑے ہوئے ہیں یہ وہ چوکی کے اوپر بندہ کھڑا ہوئے ہیں یہاں پہ کافی بندے ہیں بھائی یہ نکلا ہے اس کو مارنا پڑے ہو اور اس سے ایک ایک فور گن بھی مل جاتی ہے یعنی کہ ایم اوم رسیو ہمیں کاؤنٹ میں زیادہ آیا ہے فائدہ یہ ہے اس کو جلدی سے لگاؤں بھائی مندے زیادہ آنے لگیں اس سے لگاؤں بھاگوں یہاں سے ہیلی پیٹ کی طرف جیسے ہیلی پیٹ پہ ہم جائیں گے تو وہ بلاسٹ کر دے گا اور یہ پریگ بائی یہاں سے بھاگ جائے گا ہمارا بس آپ آخری جو پوائنٹ رہے گے وہ ہیلی پیٹ کی طرف جانا ہے اور ہم بڑھا رہے ہیں ہیلی پیٹ کی طرف اللہ کرے کوئی بندہ گارڈ وغیرہ نہ آئے اور اس رام کا یہاں سے یہاں سے یہ ان کی بلاسٹ ہو گیا اگر آپ کے یہ ویڈی اچھی لگے اور آپ کو پسند آئے تو میں چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے گا اور نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ سٹیج کے بارے میں ویڈیو بنائے جائے گی اس کو بھی ضرور دیکھے گا اللہ حافظ